بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سالٹوکس ٹوٹوریلز کے سلسلے کا تیسرا لیکچر لے کے آئے ہوں جس میں ایک ایکسرسائز کریں گے ہم اور آپ کو کچھ سکیچنگ کی اور مارڈلنگ کی ٹرکس بتاؤں گا اس میں جو عام لوگوں سے علیدہ ہوں گی کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عام لوگوں سے علیدہ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو جب بھی آئے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ابھی میں سالٹوکس کے پارٹ موڈیول کے اندر ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ ابھی سکیچ کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ میں آنا ہے سکیچ پہ اور اپنا سکیچ پلین لے لینا ہے آپ نے ایک بڑا سرکل لے لینا ہے اور اور اس میں سے ایک لائن گزارنی ہے اور ایک چھوٹا سرکل لے لینا ہے اس کو میں ڈیا دیتا ہوں فیفٹی اور اس کو ڈیا دیتا ہوں ٹوینٹی فائیو اور ان دونوں کا جو سینٹر ڈسٹرس ہے وہ میں کر لیتا ہوں جی ایٹی اب ایک لائن ڈرا کریں گے جس کو ان دونوں کے ساتھ ٹینجنٹ کرانے ہم نے یہ بیسیکلی اس پہ کنسٹرنٹ لگانے چاہا رہا ہوں میں یہ دیکھیں ایڈ ریلیشنز کے اندر جیسی اب دونوں کو سلیٹ کریں گے ایڈ ریلیشن کا آپشن آجائے گا ٹینجنٹ کرواتے ہیں اوکے کریں گے اسی طرح یہ سرکل اور کنٹرول پریس کر کے یہ لائن اس کو بھی ٹینجنٹ کروالیں گے ٹرم کی کمانڈ لینی ہے اس کو یہاں سے بھی ٹرم کروالیں گے اور یہاں سے بھی اب اس لائن کو ہم لوگ میرر کریں گے سینٹر لائن کے اوپر یہ میرر کی کمانڈ ہے جی وہ لائن سلیٹ کر لی اس نے انٹیٹیز میں اور میرر ریبورٹ پہ آکے آپ نے اس سینٹر لائن سلیٹ کر لینی ہے اوکے کریں گے تو یہ میرر ہو جائے گا اور دوبارہ ٹرم پہ آنا ہے اور ان سرکلز کو ٹرم کرا دینا ہے فیچرز پہ آئیں گے ایکسٹروڈ پہ آئیں گے اور اس کو ہم لوگ دس ایکسٹروڈ کروا لیتے ہیں دس آلڈی دیا ہے اوکے کر لیں گے اب اسی انٹیٹی کے پیرلل اسی میری ایکسٹروڈن کے پیرلل اسی طرح کیے کہ ایک اور ایکسٹروڈن بنانی ہے کچھ فاصلے کے اوپر اس کی آپ کو میٹریکس بتانے لگاؤں بیس ہوتا ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر اس فیس کے پیرلل ہم نے کچھ سکیچ کرنا ہے تو ہم لوگ وہاں پہ پہلے جا کے اتنے فی ڈسٹنس پہ پلین بناتے ہیں ہم لوگ پلین نہیں بنائیں گے ہم لوگ اسی فیس کے اوپر سکیچ کریں گے اور ایکسٹروڈن تھوڑی آف سیٹ کر لیں گے یہ فیس سلیٹ کر کے میں آؤں گا سکیچ پہ اور اس کو نارمل ٹو ویو کر لیتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ دوبارہ سکیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس فیس کو سلیٹ کریں اور یہ کمانڈ ہے کنورٹ اینٹیٹیز کی اس پہ کلک کریں گے تو اسی بانڈری کو ہی وہ کنورٹ کراہ دے کا سکیچ کے اندرے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب دوبارہ میں ہوں گا ایکسٹروڈ پہ یہ دیکھیں اسی فیس پہ ایکسٹروڈ کرنا شروع ہو گیا ہے لیکن یہ ہماری اپشن ہے ایک فرام اس کو میں آف سیٹ کرتا ہوں آف سیٹ پہ آگے اس کو میں ڈسٹنس دیتا ہوں یہاں سے کہ اس کو جتنا بھی آپ نے جتنے فاصلے پہ اس کو آف سیٹ کرانا ہے جہاں سے ایکسٹروڈ کروانا شروع کرنا ہے وہ ڈسٹنس دے لینا ہے اور اوکے کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اسی طرح کی ایک انٹیٹی سیپرٹ بن گئی ہے آپ کو الیتر پلین بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب آتے ہیں دونوں کو سپورٹ لگانے لگاتے ہیں آپ یہ والے فیس سلیٹ کر لیں اور اس پر سکیچ کروا لیں سکیچ اور نارمل ٹوگیو دوبارہ سے سینٹر لائن لے لیں گے اور یہاں سے میں ریکٹینگل لے لیتا ہوں سینٹر ریکٹینگل اس کو ڈیمینشن کر لیں گے اس کو میں دیتا ہوں پچیس اور اس کو دیتا ہوں جی آٹ ایک اس کو پھر ایکسٹرود کروایں گے اور اس فیس پہ جیسی میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ ایکسٹرود اپ ٹو فیس ہو جائے گا یہ آپ یہاں سے اپ ٹو نیکس پہ آئیں گے اور اس فیس کو وہ فیس اس نے آٹومیٹکی اٹھا لیا ہے نیکس فیس اس فیس تک وہ ہی ایکسٹرود ہو گیا اوکے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیکس فیس تک وہ بھی ایکسٹرود ہو گیا یہاں تک اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment کریں انشاءاللہ میں اس کو ریپلائی دوں گا اس کا اور ایک اور چیز اس کا material apply کرنا آپ کو بتا دیتا ہوں edit material پہ آئیں گے اور اس کو میں کرپن سٹیل دے دیتا ہوں apply close یہ دیکھیں گے کارپن سٹیل میںپارٹ ہمارا تیار ہے کوئی بھی question کو آپ لوگ comment کریں گے انشاءاللہ میں comment کا جو آپ ضرور دوں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ